اور سرکاریں چوب چاپ بیٹھی رہتی تھی مو تک کھولنے کو تیار نہیں تھی آج دوہزار چودہ کے بعد کا ہندوستان گرمے گس کر مارتا ایرزیکل سٹرائک کرتا ہے ایرزیکل سٹرائک کرتا ہے بھارت میں پاکستان کے بارے میں جو بھی کہا جائے پاکستان کی لیڈرشپ بولتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتی مزے کی بات یہ ہے کہ کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نریندر امودی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گسکے ماریں گے ایرز سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ کہا کس کو یہ کہا آپوزیشن کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری ججماعت ہے اس کے خلاف کافی زیادہ ایک کیمپین یا منظم قسم کی سوچی سمجھی مہم چلائی جا رہی ہے پاکستان میں صرف وردیں ہی جائل ہیں مرد جو ہے باقی وہ بڑے کو قابل ہیں کوئی تاغوت کے بارے میں علم نہیں ہے تو جائل ہو جبکہ اس حساب سے تو پاکستان کے اٹھانوے فیصد مردوں کو بھی نہیں پتا کہ تاغوت کے معنی کیا ہے پاکستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سائلنس ہے کچھ بھی آپ بولنا ہے آپ کچھ بھی پاکستان کے بارے میں بولیں انڈیا کے اندر پاکستانی نہیں بولتے اس کی کیا وجہ ہے میری ذاتی نظر میں انسلٹ کی رہتی ہے پاکستان کی آج ہر بڑے نیوز چینل پہ خبر آ رہی تھی کہ چائنہ کے ساتھ کانٹریک ہو گیا ہے چائنہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ جی اب ہم ان کو گدھے ایکسپورٹ کریں گے ہم ہر جگہ پہ نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا حالی میں پی اے موڈی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ بھارت 2014 کے بعد گھر میں گھس کر مارتا ہے شرجکل سٹرائک کرتا ہے ہم پہلے والے بھارت نہیں ہیں یہی ویڈیو پورے پاکستان میں وائرل ہو گیا اور پاکستانی میڈیا یہ ویڈیو دیکھ تلمالہ اٹھی اور اپنے فوج اور گورنمنٹ کو لطال لگا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ ہم اتنے خاموس کیوں ہیں ہم بھارت کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں کیا ہمیں بھارت کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم بھارت کی خلاف کچھ نہیں بولنا چاہتے ہیں پی اے موڈی ہماری روز بھیجتی کر رہے ہیں پردان منٹری نرینر موڈی نے کہا کہ یہ وشو کا سب سے بڑا چناؤ ابھیان تھا اس میں دیش کی جنتہ نے ہمیں تیسری بار دیش کی شیوہ کرنے کا موقع دیا ہے یہ لوگ تانترک وشو کے لیے گورو پورڈ گھٹنا ہے پی اے موڈی نے کہا کہ دو جار چودہ سے پہلے دیش میں خوب آتنگ کی حملے ہوتے تھے اور نردوش لوگ مارے جاتے تھے لیکن آج ہمارا دیش اپنے دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارتا ہے انہوں نے کہا کہ آج دیش کا ایک ایک ناغرک جانتا ہے کہ اپنی سرکشہ کے لیے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے آئیے ان پوری ویڈیو دیکھتے ہیں بھارت میں پاکستان کے بارے میں جو بھی کہا جائے پاکستان کی لیڈرشپ بولتی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتی مزہ کی بات یہ ہے کہ کل بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر وزیراعظم نرندر موڈی نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے ایڈ سٹرائک کریں گے سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہ کہا کس کو یہ کہا آپوزیشن کو اور کہا کہ ہم ایسے ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہماری پالیسی ہے سو انڈیا کے اندر جو بھی اپروچ بھارت کی لیڈرشپ اڈاپٹ کرتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سائلنس ہے کچھ بھی آپ بولنے آپ کچھ بھی پاکستان کے بارے میں بولیں انڈیا کے اندر پاکستانی نہیں بولتے اس کی کیا وجہ ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہماری حموشی جو ہے وہ بہت اچھے ریزلٹ لے کے آئے گے کوئی پیس ٹاکس ہونی ہے کوئی ڈائلاغ ہونی ہے کوئی ڈسکرشن ہونی ہے کوئی انگیجمنٹ ہونی ہے کوئی ملک اس میں نہیں آنے والا اگر امریکہ بھی خموش ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کون ایسا ملک ہو سکتا ہے جو بولتا ہوگا ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے جو پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے پولیٹیشنز کو جیلو میں ڈالے ہوئے ہیں ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے جو انڈیا کے جو بزنس پریکٹسز ہیں اور وہاں پہ جو ہمیں رائٹس کی جو کمپلائنس ہاں اس کی تعریفیں کر رہی ہیں دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے اور دنیا بھارت کو کیسے دیکھ رہی ہے دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہم ہر جگہ پہ ایز ایڈیفنسیو اپروچ ہم نے اڈاپ کی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نریندرہ موڈی اتنا طاقت پر ہو چکے ہوئے ہیں نوٹ جسٹ ڈومیسٹیکلی تو گو چلو جیسے الیکشن جیت کے آئے ہیں لیکن ایمپورٹنٹلی جس طرح ایسیو کی میٹنگ کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے سب جا رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ جو گھر میں گس کے ماریں گے یہ آپ کو پتہ ہے ان کی ایک انہوں نے ٹرم بنا لی ہوئی ہے اور تمام لیڈرشپ بھارت کی تمام لیڈرشپ یہ چیز کہتی ہے یہ روز پاکستان کی میری ذاتی نظر میں انسلٹ کی رہتی ہے تو ہم نہیں بہت سکتے نریندرہ موڈی جو مرضی بولیں نریندرہ موڈی جو مرضی بولیں فر ایک زامپل مجھے یاد ہے کہ جو جمعہ اور کشمیل یہ کسی دور میں چیش منسٹر ہوا کرتے تھے فاروق عبداللہ وہ کہتے تھے پاکستان سے بات کرو پاکستان کے پاس ایٹم بومب ہے مطلب اس طرح کی چیزیں لیکن نریندرہ موڈی نے کچھ بھی نہیں ہوا اور حاصل طور پر اداہل گاندی کو اور ان چیزوں کو کہ آپ نے دس سال کانگریس کی حکومت رہی آپ نے کیا کیا اب جب فاگز آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر موڈی صاحب کے کچھ ایسے الفاظ ہیں کچھ ایسی ٹرمز ہیں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو پاکستان میں چلائی جاتی ہیں جب پاکستان کے اندر لڑائی ہوتی ہے سیاستدانوں کی جب عمران خان کی پارٹی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو رولنگ پارٹی کو انسلٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ چلاتے ہیں نریندرہ موڈی کی سٹیٹمنٹس وہ سٹیٹمنٹس جس میں مثال کے طور پر انہوں نے کیاب ان کے ہاتھ میں کٹو رہا ہے فارکزامپل یا اب ان کے پاس جو ہے وہ پوری دنیا میں مانگ رہے ہیں یہ ہمارا مقابلہ کرنے چلے تھے یہ بام بنانے لگے تھے انہوں نے بام تو بنا لیا لیکن اب ان کے باز کھانے کو کوئی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موڈی صاحب کر رہے ہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوئے لیکن پاکستان کی طرف سے اب چائنا کو گدے ایکسپورٹ کیے جائیں گے اور ایکسپورٹ نہ صرف یہ کہ گدے ایکسپورٹ کیے جائیں گے بلکہ گدوں کا جو کہہ لیجے پتہ نہیں بیف ہوتا ہے مٹن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھارال ان کے سکن جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ کی جائے گی ساتھ ساتھ ان کے تکہ بوٹی کر کے بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا یعنی کہ گدے جو ہیں اب وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہوں گے پاکستان بھر میں جتنے گدے ہیں اور بہت سے لوگ تو آپ کو معلوم ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے آس پاس یا پارلیمنٹ کے آس پاس بھی ہمیں بہت گدے دکھائی دیتے ہیں تو وہ بھی اقیناً اپنی جان بچانے کا سوچ رہوں گے کہ کریں تو کیا کریں لیکن خیر اس کا کوئی غلط مطلب نہیں لیے گا واقعی میں گدے بہت ہیں پاکستان میں لیکن خیر اب پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جی اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے یعنی کہ ایسے ہو گئی ہے کہ ہم ملین آف ڈالرز کما سکیں گے اور یہ گدے ہم سے لینے کو تیار ہو گیا ہے چائنا اب چائنا جو ہے جی ہاں چائنا میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کھا جاتے ہیں چاہے وہ گدے ہو چاہے ویسے کتے تو خیر لاہور کے لوگ بھی بہت کھاتے ہیں تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لاہور میں جی کتے کا کوئی بہت زیادہ بکتا ہے بلکہ شاپ سے بڑی بڑی لیکن خیر جتنے بھی گدے بولے تو ڈھنچو ڈھنچو ڈمکی جو ہے وہ ہم آجی دینے لگے ہیں چائنا کو اور چائنا سے بہت خوش ہے چائنا جو ہے وہ یقینا ہمیں اس کے بدلے یہ بہت سے ڈالرز والرز دے گا لیکن بارالب پاکستان جو ہے گدے ایکسپورٹ کرے گا چائنا کو اس سے پہلے بھی ہم کر چکے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اور نہیں ہے آخری بار ہے لیکن جب بھی ہمارے ہاں زیادہ گدے ہو جاتے ہیں تو ہم کو جگہ دے جائے اٹھا کر چائنا کو دے دیتا ہے